اسلام علیکم ناظرین آپ نے سام تو بہت دیکھی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سام کے بارے میں بتائیں گے جو سامپوں کی سب سے بڑی قسم ہے جس کو کنگ کوبرا سام کہا جاتا ہے یہ سام تمام زہریلے سامپوں میں سب سے بڑا ہے اینیمل کارنر کے مطابق کنگ کوبرا کا زہر ایک ہاتھی کو مار سکتا ہے بادشاہ کوبرا فطر سے شرمندہ ہے حالانکہ جب اس کی ضرورت ہوگی تو اپنا دفاع کرے گا کنگ کوبرا جروب مشرقی ایشیا میں موجود ہے اور زیادہ در دوسرے سامپوں کو کھاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا سائنسی نام اوپیو فگرس بنتا ہے اوپیو فگرس لاتینی زبان میں سامپ کھانے والے کو کہتے ہیں کنگ کوبرا کے سب سے بڑے نمونوں کی لمبائی 18.5 فٹ تک ہو سکتی ہے حالانکہ عام کنگ کوبرا 12 سے 15 فٹ کی حدود میں ہے زیادہ تر کنگ کوبرا اس تقریبا 44 پونٹ سے زیادہ تداوز نہیں کرتا وزن میں باچا کوبرا اپنے زہر کو اپنے شکار میں انجکشن لگانے کے لیے کھوکھلی پنکھیں استعمال کرتا ہے جس کی لمبائی ڈیٹ انچ ہوتی ہے باچا کوبرا مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان جنوب مشرقی چین، مالائی، جزیرہ، نمہ، انڈونیشیا اور فلپائن میں رہتا ہے کنگ کوبرا ایسے رہائش کاہوں میں رہتا ہے جہاں کھولے جنگل کے میدان میں باز کھڑے ہوتے ہیں کھیتوں کے میدان اور گھنے، مینگرول، دلدل وغیرہ میں کنگ کوبرا اچھے تراک ہیں اور اکثر پانی کے قریب رہتے ہیں جسے تالاپ، ندی وغیرہ کنگ کوبرا کا زہر ایک نیورو ٹوکسن ہے جو آسابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور شکار کا دل بند کر سکتا ہے اس کے کاٹنے سے صرف گبون وائبر ہی زیادہ زہر لگا سکتا ہے کنگ کوبرا آنکھوں کے پیچھے واقعے خصوصی خدود میں پولائپٹائیڈس اور پروٹینوں سے یہ زہر تیار کرتا ہے جب سام کی حملہ آور ہوتا ہے تو یہ زہر فنگر سے گزرتا ہے اور وہ اس کاٹنے کے علاقے میں جاتا ہے اپنے شکار کو نکارہ کرنے کے لیے تیزی سے کام کرتا ہے سام کی دیگر اقساموں میں کنگ کوبرا کی اکثریت شامل ہوتی ہیں لیکن کنگ کوبرا یہاں تک کہ اپنی نویت کا کھانا کھاتے ہیں کنگ کوبرا اپنی غزا کو چھوٹے چوہوں اور چھپنیوں کے ساتھ پورا کرتے ہیں چونکہ سام اپنے کھانے کو کچھ نہیں چوا سکتے لہذا وہ اپنے شکار کو توڑنے کے لیے پیٹ میں موجود تیزابتیوں پر انحصار کرتے ہیں تاکہ وہ حضم کر سکیں دنیا کے دوسرے سامبوں میں سے صرف بادشاہ کوبرا اپنے انڈوں کے لیے گوسلا بناتا ہے جس میں مادہ اس مقصد کے لیے پتے اور لاتھیاں استعمال کرتی ہے انڈے دینے کے بعد مادہ ان کی حفاظت کرتی ہے انڈے لگنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسی دن کی ضرورت ہوتی ہے کوبرا اس سامب کی قسم ہے جس میں ایل پائی خاندان شامل ہے اور اس خاندان میں دوسرے زہریلے سامب بھی شامل ہے ایک کوبرا کے سر کے گٹ ایک ڈاکو ہوتا ہے جو یہ پھیلتے ہوئے پھیلتا ہے جبکہ دم کی امیز کرنسی میں بڑھتا ہے کین کوبرا زندی کا دائرہ دوسرے سامبوں کی طرح ہے جو کچھ انکھی خصوصیات کا حامل ہے کوبرا سامب کی اصل اقسام ناجہ نام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں کوبرا سامب بنیادی طور پر پرانی دنیا میں رہتے ہیں افریقہ جنوبی اور وسطی ایشیا پورا برعظم تقریبا پاکستان ہندوستان سری لنکا اور ایسے ہی ازبکستان ترکمارستان تاجکستان میں رہتے ہیں غرض کے جتنے بھی مقامات خوشک ہوں گے وہ ان جانروں کے لیے زیادہ موضوع ہوں گے زیادہ تر اکثر وہ جھاڑیوں جنگلوں سہراؤں اور نیم سہراؤں کا انتخاب کرتے ہیں بعض اوقات انہیں ندیوں کے کنارے پر بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ نم جگہوں سے پرہیز کرتے ہیں کوبرا پہاڑی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن سطح سمندر سے چوبیس سو بیٹر سے زیادہ نہیں پایا جاتا کولیٹ کوبرا ان تمام اقساموں میں واحد اقسام ہے جو بچوں کو جنم دیتی ہے وہ ساڑھ بچوں تک کو جنم دیتی ہے جو زندہ بچ جانے میں کامیاب ہوتی ہیں اس عرصے کے دوران شاہی اور ہندوستانی کوبرا بہت جارہانہ ہوتی ہیں وہ جانروں اور لوگوں کو گنسلے سے دور رکھ کر اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں یہ سلوک ان کے لیے عام نہیں ہے اور یہ صرف نسل کشی کے دوران ہی ظاہر ہوتا ہے ناظرین کوبرے سام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سر کو چوڑا کر لیتا ہے اور جب کسی پر دنگ مارنا ہو تو انتہائی زہریلا وار کرتا ہے اور اپنا زہر اس بندے کے اندر چھوڑ دیتا ہے جسے وہ بندہ فوری طور پر مر جاتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کوبرہ سام سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ